نمسکار 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 یہ وہ کھنڈی تھے ٹوٹی پھوٹی ہوئے ہیں یا ایسے جو چٹرے ہیں ان سے کیا ہوتا ہے ویشہ لے بانوں کی اوتپتی ہوتا ہے تو ویشہ لے بان جو جیون میں ہانی کارک رینات مک ارجاؤ کا وہ اچھ سرجن کرتے ہیں وہ انتی بھاگے کے اندر وہ بادھک ہوتے ہیں وہ نانا پرکار کی ویادیوں کی سنکٹوں کو پیدا کرتے ہیں ویشہ لے بان تو ابھی پرائے کی ایسی ویشہ بستویں بالکوں کے بالک بالکوں کے کفش میں نہ ہوں جو ویشہ لے بانوں کی اوتپتی کریں تو اس میں وہ چٹر بھی آتے ہیں جو رینات مک ارجاؤ کا اچھ سرجن کریں نگیٹیو انرجی کو جو نکالے ایسے وہ چٹر نہ ہو اس پرکار کی بستویں نہ ہو تو چٹر کون کون سے ہو گئے جیسے ہنسک جیو ہو گئے یا یود کے جو چٹر ہو گئے یا جو دوبتے ہو جیسے پانی کے جو جھاج ہیں یا آکاشی ہے جو ویگٹنکاری اس طرح کے جو درش ہو گئے کھگولی ہے ویگٹنکاری تارا مانڈل جو کوپتے ہو گئے ڈوبتے ہو جو سورے کے چٹر ہو گئے اس پرکار کے یا جو نگن واشلیل مہیلاوپورشاو کے جو چٹر ہو گئے اس پرکار کے جو چٹر ہیں وہ بچوں کے کخش میں نہ ہو جائے سی بات ہے گروہ جی بچے جگیاسو ہوتے ہیں ملکہ دیکھا جائے تو ان کے نرمار کی پرکریہ میں ہے ملکہ وہ بہت بھی ہو جاتی ہے ان کا بھاو بھٹک جاتا ہے اچھا گروہ جی اگر ہم بات کریں جسے اسطحان پریابت نہیں ہے تو اس کے لئے بھی اپنے بہت سارے سازن بتائے لیکن اگر ٹھیک تھاک جگہ ہے اور ٹھیک سب کچھ ہے تو کھڑکی دروازے کی بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ گروہ جی کس طرح کی ہونے چاہیے بچوں کے کمرے کی دروازے کھڑکیاں ان کے پردے کس طرح کی ہونے چاہیے دیکھئے جو کھڑکیاں جو سدیو کھلیں ان کا جو مکھو پورو کی اور اتر کی اور یا عشان کرو تو وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ رینات مک ارجائیں وہاں سے نہیں آتی سدیو دھنات مک ارجائیں آتی ہیں پرکاش آتا ہے دھنات مک ارجائوں کا سموان وہاں پر بنا رہتا ہے تو بچہ جو ایک دم بلکل پرفلی تچت سے وہاں پہ رہتا ہے اس میں اوجس بنا رہتا ہے نیرنتر وہ جو گردھی اور بکاس کی طرف وہ پرگتی شیل بنا رہتا ہے تو ہمیں اس کا دھیان رکھنا ہے اور جو بچوں کے ککش کے جو پردےوں بہت ہلکے رنگوں کے ہوں اس میں وائیو پرکاش کا آدان پردان ہوں اس میں ہوتا رہے اس پرکار کے اس میں ہوں اور سدیو ہی وہ جو آپ اس کا نرمان کریں ان کے جو کھڑکیاں ہیں اور دروازیں ہیں ان کا بچوں کا جو ککشو وہ ہمیشہ پورویا عشان یا اتر کی طرف وہ موک کر کے کھلے کل ملا کے یہ ہو کہ سب کچھ بلکل سکھت واتا ورن ان کے آس پاس ہونا بچوں کو جب اس میں ایک مہتبون سب سے بندو یہ بھی ہے کہ جب بچہ رات میں شہن کرے یا دن میں شہن کرے تو اس کے پاؤں کسی بھی پرکار سے دروازے کی اور نہ ہو یہ بھی ایک بندو ہے اس کے اندر دروازے کا تو آپ دھیان رکھیں اس کے شہیہ کا بھی آپ دھیان رکھیں بیٹ کا اور اس میں جو اس ڈائریکشن میں نہ ہو بھلے ہی وہ ایسٹ ہو یا نورت ہو یا نورت ایسٹ ہو کہ اس کے پاؤں مین دروازے کی طرف جائیں وہ عشوب مانا جاتا ہے اس کا بھی شہر دھیان رکھیں آچھا گروہ جی بہت سارے لوگ شکایت اکثر کرتے ہیں بہت لوگ کہے پاتے ہیں بہت لوگ کہے بھی نہیں پاتے کہ ان کا بچہ بہت گمبیر سا بنا رہتا ہے دکھی رہتا ہے بیمار رہتا ہے یا وشاد میں رہتا ہے اور اس کے بارے میں بہت سارے چرچہ یا ڈاکٹرز کو دکھانا یا سب کچھ کرتے ہیں لیکن گھر میں چیزیں کچھ ہوتی ہیں جو ٹھیک نہیں کرتے تو گروہ جی کچھ کمروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جانے ان جانے بیم ہے مالی جی تو کیا اس کا بھی کچھ پرباہ پڑتا ہے بہت ریناتمک اس کا پرباہ ہوتا ہے یادی وہ بیم جو جس کو شہتیر بولتے ہیں یا اس طرح کوئی لوہ اس تھم ہو جو بچہ شہن کرے یا وہ بیٹھ رہا ہے جہاں پہ ویدیہ دھین کر رہا ہے وہ اس کے ٹھیک مدیہ بھاگ میں ہو اس کے اوپر سے وہ گزر رہا ہو تو وہ ایک ریناتمک ارجہ کا اس سرجن کرتا ہے جس کے وشیلے بانڈ جو پوزن ایرو کی سنگیہ جس کو دی جاتی ہے جس کے بارے میں پہلے اپیسوڈ میں کافی چرچہ ہوئی ہیں تو جب بچہ سوتا ہے تو اس پہ ایک بھار بن جاتا ہے ریناتمک ارجہ اس پہ سنچت ہو جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے روگ مانسک اور شارعی روگ اس میں اتپتی ہو جاتی ہے تو اس میں دیکھیں کہ بچہ آپ کا ڈلسہ رہے گا اس کو چوبیس گھنٹے وہ تندرہ میں رہتا ہے آلس بنا رہتا ہے مرد میں بنا رہتا ہے اس پرکار سے اس میں شارعی رک اور مانسک روگنطہ کے بھاو ہوتے ہیں تو بچوں کے جو ککش ہیں اس میں سمبھوتا اگر نہ ہو وہ زیادہ اتب ہوتا ہے کہ اس میں بیم نہ ہو کوئی شہتیز نہ ہو اس موت ان کی جو سیلنگ ہے وہ بلکل ساپ ستری ہو ٹوٹی پھوٹی نہ ہو تو اس کا صدیب دھیان رکھیں کیونکہ وہ مہتفون ہوتا ہے سب کے لئے مہتفون ہوتا ہے پر بچوں کا جو شریر ہے وہ کومل ہوتا ہے ان پہ وہ زیادے اور شیگل پربھاپشالی وہ ریناتمک ارجہ سنکلیت ہو جاتی ہے تو اس کا اگر ایسا کچھ ہے تو اس کا اپائے ترند کرنا چاہیے یہ اپائے بھی ہے پہلے تو ہے کہ آپ اس کو نہ ہو یا دی گھولوش آپ نے کسی کان سے وہ بنوا بھی لیا ہے تو اس میں آپ فالس سیلنگ آپ کرا سکتے ہیں وہ اس میں چھپ جائے گا اس کے سمککش آپ فالس سیلنگ کرا دیجئے اس میں یا دی وہ سمبھو نہیں ہے آرتھک پکش یا کسی بھی کان سے آپ اس کو سمبھو نہیں ہے تو وہ جو بی میں شہتی رہے اس کے دونوں اور بھگوان کرشن کا جو گوبردھن پروت اٹھاتے ہوئے جو چتر ہے آپ اس کو لگا دیجئے دونوں اور تو اس سے اس کے جو رینم آتمک جو پرینامہ ہے ان کا شمن ہو جاتا ہے اس کے دوش پرواب جو نشت ہو جاتے ہیں اس کے یا اس میں دونوں شوروں کے اوپر جو وہ بی میں اس میں دو باسوری آپ باندھ سکتے ہیں تو اس سے بھی اس کے دوشوں کا شمن ہو جاتا ہے تو یہ باسوری بیم میں ہی باندھنا ہے گروہ جی یا اس کے نیچے نیچے دونوں اور دونوں اور اچھا کروز کر کے اس طرح سے آپ اس کو باندھ سکتے ہیں تو اس کے دوشوں کا اس شمن ہو جاتا ہے گروہ جی اکسر دیکھا گیا ہے کہ بچہ رات میں پڑھائی کرنا ہے اگزام کا سمیں ہے یا کچھ بچے پڑھنے کے بڑے شوقین بھی ہوتے ہیں تو رات میں اٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں اس میں کوئی نہیں ہوتا تو پانی کی اگر ہم بات کریں کہ جل یا کھانے پینے کے وستویں اگر کچھ رکھنا ہے تو وہ کہاں ہونا چاہیے اور کس پرکار سے رکھنا چاہیے دیکھیں جل بڑا مہتوپون ہوتا ہے سب کے لیے اور بڑا اس جو پنچتت اس کا ایک پرمکتت بھی ہے وہ اس کو کہاں رکھیں دیکھیں کہ اشان میں اس کو استحابت کریں ہمیشہ کسی اچھے پاتر میں ڈھکاوہ ہو بھلی وہ سورائی ہو مٹی کا ہو یا وہ آپ کا تامبے کا ہو یا کسی جو اچھے پاتر کا ہو کانچ کا ہو گلاس کا ہو تو ہمیشہ وہ ڈھکاوہ ہو اشان میں اس کو استحابت کرنا چاہیے اس کے اوپرانت دیکھیں کہ جو کھانے پینے کی وستو ہیں کھانے پینے کا سادم تو سب جو ہے وہ رسوئی گھر اس کا پرمک ہے پر بہت سارے ایسے پھل اور ایسے کچھ جو فاسپور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ رکھ سکتا ہے بچہ اس کو کچھن میں نہ جانا پڑے یا ماتا پیتا کو وہ بچے کا بھی منوباب ہوتا ہے کہ وہ ماں کو نہ اٹھائے اور اپنے آپ جو ویدیہ دھین کر رہا ہے تو اس میں وہ لے کے اپنا آپ اس کا اوپیوگ کر لے تو اس کے لیے جو سب سے انروپ اس تھان اس کا بتلائے گیا وہ اگنی کون بچے کا جو ککش کا اگنی کون ہے اس میں آپ اس تھاپیت کر سکتے ہیں ایسا اس تھانک بنا سکتے ہیں جہاں پہ پکیو ہی خد پدار وہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور جو پھل ہیں وہ اشان میں جل کے پاس آپ رکھ سکتے ہیں تو اگنی کون کا کون سا بھاو ہو گیا پور اور دکشن دیسا کا جو مد بھاو ہو گیا اگنی پہ بنی ہوئی چیزیں وہاں پہ آپ ان کو رکھ سکتے ہیں اچھا گرو جی اگر ہم بچوں کے آدھیاتم کی بات کریں چونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں گرو جی کی جیون کے آخری پڑاؤ کی بات ہے آدھیاتم لیکن شاید اگر بچوں کو شروع سے ہی ان کے اپنے عیسٹ میں جس دھرم سمپردائے کے ہوں اس میں روچی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے ایسی کوئی پدھتی یا ایسی کوئی سنسکار کیا رکھنا چاہیے جس سے ان کا جیون ٹھیک رہے دیکھے آدھیاتمی بھاو جیون کا انتی کا وہ کارک مانا جات تو ہمیشہ وہ کسی بھی دھرم سمپردائے کے بیگتیوں کسی بھی دھرم کو یا کسی بھی دیو یا دیوی کوئی اپاسک ہو کسی میں ان کی نشتھا ہو شردہ ہو تو ان کے جو چیتر ہیں ہمیشہ وہ اشان میں لگائیں اپنے ٹیبل پر لگا سکتے ہیں جو اس پہ وہ بیٹھ کے پڑھائی کر رہے ہیں ادھین کر رہے ہیں اس پہ لگائیں ایسے اپنے جو گروہ ہیں یا سکھشک ہیں جو ودیال لگے یا ایسے کچھ آوش کارک جو ویگیانک ہیں یا سنت پروش ہیں ان کے وہ جو چیتر ہیں وہ صدی اشان میں لگائیں جو ادھی کارک جو اس کے کارک دیوتا ہوتے ہیں اس کے جو گروہ ہوتے ہیں برسپتی دیو اور صدہ شیف جو اس کے دیوتا مانے جاتے ہیں ودیال کے کارک مانے جاتے ہیں برسپتی دیو کسی بھی جاتی ورگ وشیش کے وہ بالک اتو بالک کیوں نہ ہو یا اشان کی مکر کے ادھیان کرتے ہیں یا اپنے اس پرکار کی چتروں کو ستھاپیت کرتے ہیں تو وہ صدی امیتی میں ان کے ودیال دھنو کارک مانے جاتے ہیں آچھا بچوں کو چھوٹی عمر کے بچے ہوں یا بڑی عمر کے بچے ہوں ان کو کھلونے یا کھیل کود کی بسطویں بڑی پسند چاہے وہ نکلی ہی ہو رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھ دیکھ ہمارے شاستر میں جوتر ویجیان ہو واسط ویجیان ہو ایسے جو اسطر شستر سورو کی جو کھلونے ہوتے ان کا نشید کیا گیا بچوں کو اپنا دیں کیونکہ ویسی ہی ورطی بناتے ہیں ہنسا تمک ہنسا کی بچے ان کا روزان ہو جاتا ہے تو اس پرکار کیونکی ورطی نہ ہو اس پرکار کیونکے کھلونے نہ ہو بھلے ہی وہ واسطک نہ ہو نکلی ہو تو ان کو وہاں پہ آپ رکھیں ان کو آپ پیریت کریں کیونکہ جو اچھے کھلونے اچھے پرکار کے جو کھیلنے کے سادھ ان ان کا وہ بیوک کریں چھپا کہ کبھی دیپا والی میں پتا کھے رکھے اور بیچ بیچ میں دکھا نہیں رہے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں جو جولن سیل ہے جو کبھی بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس سے یا کچھ اور بہت رکھتے ہمارے رکھتے ہمارے شاستروں میں کہیں گئی ہیں چھوٹے تو بڑے بی اکتی کو بھی نہیں رکھنی چاہیے اس پرکار کی وستو ہیں تو یہ جو بچے جس طرح کا ان کا روزہان ہوتا ہے گرو جی ابھی نرمار کی پرکریا میں ہیں وہ لیکن کبھی کچھ بچوں کا روزہان کچھ خاص طرف ہوتا ہے تو کیا یہ کنڈلی کے دوش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کنڈلی کے دوش ہوتے ہیں یہ ان کے لگن کے سوامی کسی پاپک کرور گروہ کے ساتھ یوتی کرتے ہیں تو اس پرکار کی منوگرطی بن جاتی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں کی بچوں کے جیون میں کس کس طرح کی وشہ وستویں کیا کیا پربھاو ڈالتی ہیں اگلے وشہ پر ہم چلیں تو گروہ جی ہم بات کریں گے کہ بچوں کو اکثر اپنے سکول میں کھیل کود میں یا کہیں سنگیت کارکرم میں کچھ اپادیاں ملتی پرسکار ملتے ہیں تمگے ملتے ہیں ان کو رکھنا کہاں چاہیے اس پہ بھی کچھ پرکاش ڈالیں گروہ جی اور کہاں رکھنے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں جو بچوں کا جو جیون ہوتا ہے دین کا جو ان کا یہ کال ہوتا اس میں وہ سب سے مہتب پرینہ کا وہ کارک مانے جاتے ہیں پرینہ کے تک میں وہ امنگ پیدا کرتے ہیں ان کا کارک مانے جاتے ہیں تو اس کو کہاں رکھے ہیں سب سے اچھا ہوتا ہے کہ اس کو سواجنک جو اسطحل ہے وہ جو سواغت کفشہ اس میں اسطحپیت کریں وہاں پر یدی اسطحان کا بچہ یدی ان کو اپنے کفش میں اسطحپیت کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں جو سب سے اتم اسطحان اس کا کہا گیا وہ پور دشا مانی جاتے ہیں اس میں جو تمگے ہیں میڈل ہیں پروسکار ہیں سممان پتر ہیں ایسی جو جو ادھیانتمik اور سکھشہ سمماندی جو وستو ہیں وہ پور دشا میں ان کو اسطحپیت کرنا چاہیے تو انتی پریڑنا اور وکاس کی کارک مانی جاتے ہیں سمم بچے کے اندر اور اس کے جو سہپاٹی ہیں اس کے جو انوز ہیں چھوٹے بڑے بھائی بہن ان کے لئے پریڑنا کی کارک مانی جاتے ہیں تو ان کو صدی ان کا رکھ رکھ کبھی آپ دھیان رکھیں یعنی کہ ان کو کرم وار لگائیں جو سب سے بڑی ہے اس کو نیچے اس سے چھوٹی اس کے اوپر جو سب سے بھاری اس کو نیچے اس سے ہلکی اس کے اوپر ان کا ایک ویدیوت ایک سنبھان کریں آپ واسطو ویجیان کا نورب صدی و دھیان رکھیں اس پہ کوئی دھول مٹی نہ جمی ہو ان کے آپ نیرنتر ساف صفائی بھی کرتے رہے دھول مٹی کا جمنا ویشہ لے بانوں کی اتپرتی کرتی ہے وہ نکارت پر بھاو نکالنے لگتی رینات مانک ارجا کا اتصال کرنے لگتی ہیں جن کو ہم نے ویشہ لے بانوں بانوں کے بار میں کئی بار بتلایا گیا تو ہمیشہ ان جو آپ کے سممان پتر ہیں ٹرافیز ہیں تمگے میڈل اس پرکار کی بستو ہیں جو آپ سممان پور وقت ملی تو ان کو ایشان میں پور دشا میں ستھاپیت کریں گو اچھا گروہ جی ایک بات اور بھی آتی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پورسکار کی سممان کی تو سب کے جیون میں پورسکار یا سممان نہیں ہوتا ہے بلکل بلکل تو ہم پھر آتے ہیں کہ کنڈلی پر تو کس طرح کے بچوں کو زیادہ سممان پورسکار آری ملنے کی سمماؤ رہتی ہے اور ان کی کنڈلی کس طرح کی گروہ جی دیکھیں ان ویقتیوں کا ان بالکوں کا جو لگنیش ہوتا ہے وہ اچ اس تھیتی مطر راشو کے ساتھ وہ یوتی کرتے ہیں جو ان کے جو مطر گرہی وہ ان کو درستی دیکھتے ہیں تو ان کے انترکت اس طرح کے یوتیاں ہوتی ہیں جن کے شروف ان کو وہ اپل لبدیاں پرابت ہوتی ہیں اچھا گرو جی یہ اکسر دیکھا گیا ہے کہ ہر بچے کا اپنا الگ فیلد میں روچی جنم کالی جو گرو کی ستیتی ہے اس کے انوروپی اس طرح کا یہ اشوہ ستھا نیردھان کرتی ہے اچھا گرو جی کھیل کی بات کریں تو بچوں میں کھیل کود کا اپنا بڑا مہتو بھی ہے اور ساتھ میں اپنے اپکرن مالی جی انہوں نے کچھ لی آیا کھرید آیا اس کو رکھنا کہاں 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 اس کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے خاص دیکھیں آج کل اپکرن بھی بہت بہت بھن بھن پرکار کے بھن پرکار کچھ ینتر چالیت بیٹ سے چلتے ویدد سے چلتے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ستھول سوروپ میں یا کھلی پورسلین دشا کا جو مدے بھاگ جس کو وایب کون کہا جاتا ہے اس میں اس تھا پیت کرنا چاہیے وہ کھلون کا سب سے اپلی اس تھان ہمارے شاہر میں بتلایا گیا ہے یدی وہ ویدد چالی تھے ان میں بیٹری لگتی ہیں اپکرن سے چلتے ویدد سے اورجا سے چلتے چلتے پور اور دکشن دشا کا جو مدے بھاگ جس کو آگنے کون کہتے اس پرکار کے جو کھلون ہیں ان کو وہ پر اس تھا پر چاہیے ان کی ایک لائف بنی رہتی ہے وہ خراب نہیں ہوتے ان کو کھر کھراب نہیں ہوتے جو بدد چالید کھلون یا اچھا گرو جی ایک بہت سمپل سی بات ہے لیکن پھر بھی اس کو جاننا ضروری ہے کچھ بچے چھوٹی عمر کے نہیں تھوڑا بڑی عمر کے بچے جب ہوتے ہیں تو وہ اپنے شریر کو اچھا بنانے کے لیے بہت سارے اپکرن خریبتے ہیں تو وہ کس طرح کیونے چاہتے ہیں اس کے طریق اس کو پشم دکھن کا جو مدی بھاگ ہے نیترت اس جس کو بولتے ہیں میڈ پارٹ آف ویس ساؤ کورن اس میں بھی آپ اس تھا پید کر سکتے ہیں تو آپ ککش کا اس تھان دیکھ کہ اس تھان کا پی کیسا بھی پر ہے پشم یا پشم دکھن میرمان میں ساہی ہوتے ہیں ہم وہی آشے تھا گرو جی جیسے جیم جانا ہو بچوں گر میں کچھ کر سکتے ہیں ہلکے بھول کے بیایام اس کے لئے کچھ روپ کرن ہوتے ہیں تو گرو جی اس اگر ہم بات کریں چھوٹے بچوں کی یا کچھ بچوں کو کھلنے کا شوق ہے تو کھلونے ان کے مالی جی ہیں تو اگر وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں تو ان کو گھر میں رکھنا چاہیے ان کے اپنے کمرے میں بار بار یہ بتلا رہا ہوں کوئی بھی ٹوٹا پھوٹا کھلو نہ کوئی بھی ویشہ وستو کوئی بھی ایسا بیٹنے اٹھنے کا سادھان و وستر اپ کپرس بٹوا ہو کبھی ایسا نیک چاہیے ویشہ لے بانوں کا اتصار جن کرتا ہانی کارک اسے جو ارجا نکلتی وہ نشٹ کرتی بہت سارے مانسک شارید او اوستہ کو بگار دیتی تو ہمیشہ رناطم ارجا کا اتصار جن کرتی تو کسی کے لیے بچوں کے بات چھوڑ دیجئے بڑو کلی بھی وہ ہانی کارک ہوتی ہے اور بچوں کے ککش میں جو ٹوٹے پھوٹے اکرنے کھلونے ان کو سدھے ہٹا دینا چاہیے تورانت ہٹا چاہیے وہ کبھی نہیں رکھنے چاہیے اچھا بچوں کے اگر کمرے میں یا ان کے آس پاس ان کو اچھا سکھد وات سکھد کس طرح 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 کنڈلی کس طرح کس طرح کچھ لوگوں کچھ گند منا ہوتی ہے کچھ پرتیشت ایسے بیقتی ہوتے ہیں جن کو سکھند کی انوبھوتی وہ ایک شاری رکی یا مانسی سوروپ سے کشت کاری ہو سوگند پشتی وردھنم سوگند سے شریر پشت ہوتا ہے سوگند پتیک منوشے کے لیے وہ لاب دائک ہوتی ہے تو بچوں کے اندر بھی اگر اس کے کش میں رکھنا چاہیں تو ایروما جس کو بولتے ہیں وہ بدیا کے لیے بھی کارک بانا جاتا ہے ایک کس ٹل کا آپ بول لے جس میں جل بھریں کونڈ ٹیپ کا اس میں جو پیٹل سوٹے ہیں گلاب کے پھول پنکڑی ہیں دی اس میں ڈال کے رکھتے ہیں تو وہ دھنا اتما ارجاؤ کا اتس سرجن کرتی ہے سوگند بھی بنی رہتی ہے اور دھیان میں وہ ابھیر اچھی بھی پیدا کرتی تو اس کو ہمیشہ عشان میں رکھیں بچے کی ٹیبل پر رکھیں اور یہ بھی دھیان رکھیں اس میں مچھر نہ جائیں اس کا پانی آپ نیرن تر بدلتے رہیں جو اس میں اگر آپ کی بگی چی ہے تو اس میں نتے پڑتی جو ساف ستر گلاب کے پھول کی پنکڑی ہیں اس میں آپ ڈالیں تو اس ایروم بنتا ہے جو ویدی آدھین میں ساہک ہوتا ہے سگند ہم پشتی وردھنم اور سگند بھی دے گا ہوا اچھا گرو جی اس ساتھ یہ بھی ہم بات کریں کہ بچے جو جوتے چپل کی بات آتی ہے کہ بچے آیا اس کو سے اور جوتہ رکھنا ہے اس کو تو کہاں ہونا چاہیے اور کس طرح رکھنا چاہیے دیکھئے جو بھوکھن میں اگر اس نیواز میں بات کریں تو جوتوں کا سب کا ایک ہی ستھان ہونا چاہیے پشم دشا میں یعنی سب کے جو جوتے سب کے الگ کخشوں میں ہو تو غلط ہوتا بچہ ان کو اپنے کخش میں رکھتا تو اس کا نیردھاریت جو اس تل ہوتا ہے پشم دشا ہوتی ہے اس میں ریک ساف سترے چمکا کے رکھے اور رکھنے کا ڈائریکشن ہے جب جوتا رکھے تو جو بھاگ ہے وہ ہمیشہ پورو کی اور اتر کی اور تو پورو اور رکھنے چاہیے بلکو ساپ سترے کر کے رکھنے چاہیے اس پہ کوئی دھول مٹی کے کن اور رنات مک او جاو کا سرجن کرتے ہیں بچوں کو آج کل جیون میں بڑی سپردھا اور بہت ساری رشوک بھی اور ہونا بھی چاہیے ترقی کا دور ہے اس میں کمپیوٹر بہت اوپیوگی ہے گرو جی تو کمپیوٹر بچوں کو یا لیپ ٹاپ اپنا کہاں رکھنا چاہیے دیکھئے میں آپ کو پہلے بات لائے جو کمپیوٹر ہو گئے ان کے جو اس طرح کے بددود سے چالیت اپکرن ہو گئے یا جو بیٹری ہو گئے بچوں گکش میں بددود سے دیکھن کرتا تو کبھی بگڑت نہیں اس کے بھی روچی بی بنی رہتی ہے تو اس کا یہ سب سے اپیوکت ستھان بددود چالیت جو اکرن ہوتے ہیں پور اور دخشن ڈیسا کا جو مدی بھاگ جس کو آگنے کون بولتا وہاں پہ ستھاپیت کرنا چاہیے بہت اچھی جانکاریہ آپ نے دی مقاشہ ہے کہ بہت سارے بچوں کے لئے یہ بہت ہی اوپیوگی ثابت ہوگی اور گرو جی نے جو بھی بتایا اس کو دھیان دینے کی ضرورت پیرنس کو بھی ہے کہ ماں باپ بھی کچھ باتوں کا دھیان لگ اپنے بچوں کا خیال لگ تاکہ ان کا بھوش سخد ہو سندر ہو اچھا ہو اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور گہرے بشے پر بات کریں گے تب تک کیلئے نمسکار آپ دیکھتے رہے سماچار پلس گرو جی آپ کا وقت کچھ نمسکار